الحمدللہ رب العالمين ونعاقی ودل المتقین والصلاة والسلام علیہ ورسول اللہ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ حل کرنا اور امت سے اختلاف کو دور کرنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہ سکے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسائل کو حل کرنے کے لئے ایک فارمولہ بتایا ہے جس کا ذکر سورہ نساء سورہ چار کی ففٹی نائن آیت ہے فرمایا فَإِن تَنَعَضَاتُمْ فِي شَئِئِنْ فَرُدْبُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ اگر تمہارے اندر کسی بات کا جگڑا ہو جائے اس کو اللہ اور سرسول کی طرف لوٹا دو ذالک خیر و احسن التعبیل ہے انجام کے اعتبار سے یہ بنا بہترین عمل ہوگا تو کوئی بھی آپ اختلافی مسئلہ دیکھ لیں اس کو ہم خود بڑاوہ دیتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک ساتھی نے سوال کیا رفیدین کے بارے میں کہ یہ رفیدین رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس کہتے ہیں کہ اس کو ترق کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترق نہیں کیا اب یہ اختلاف ہے اس کو مسئلہ حل کرنے کا بڑا آسان ایک حل ہے حالکہ رفیدین کی حدیث کو خود جو ہے وہ اہناف کے جو اس وقت کے جو بڑے جید عالم دین ہے جسٹس ریٹائر تکیو اسمانی حفیظہ اللہ انہوں نے خود نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کو قبول کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے درس ترمزی درس ترمزی ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر 39 ہے یہ تقی صاحب جو ہے وہ اس پر لکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی صلات رفع یدی حتی تکونا حزب من کری کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے سمجھ جب اللہ اکبر کہا تو آپ کے کندے مبارک تک جو ہے وہ آپ کے ہاتھ آگئے وہ فرمایا کہ جب رکو کرتے ہیں جب رکو در سر اٹھاتے ہیں آپ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے اور رفع دین کرتے تھے وہ فرمایا کہ جب دو رکو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفع دین کرتے تھے یہ بڑی طویل حدیث ہے وہ فرمایا کہ والا یفعل ذالکہ فی سجود اور آپ سجدوں کے اندر رفع دین نہیں کرتے تھے اس حدیث کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس ریٹائٹ تکی اسوانی صاحب نے باقعدہ اس حدیث کو ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ جہاں تک اس حدیث کے ثبوت کا تعلق ہے کہتے ہیں کہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں بلا شبہ یہ حدیث یعنی اپنے باپ کی سب سے صحیح ترین حدیث ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی سرد بھی سلسلہ تو غہب ہے یعنی سونی کی زنجیر ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ افضلیت کے قول کے لیے ہم حنفیاں ہیں اس لیے اس کو ہم ترجیب نہیں دیتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کے ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے آپ یہ کہہ دو کہ جی اللہ کے سرم کی حدیث ہے اللہ کے نبی سمجھے ثابت ہے یہ اور جب اللہ کے نبی سے ثابت تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کی سب سے صحیح ترین حدیث ہے اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو سرد ہے وہ صرف صرف غہب ہے سونی کی زنجیر ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے آخری میں یہ بات کہہ دی کہ یہ ہمانفیاں ہیں لہٰذا ہم اس کو ترجیب نہیں دے سکتے تو آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دی کہ جب اللہ کے نبی کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہنفیاں شافیاں مالکیاں یا حملیاں کو کیا کسی کو یہ اختیار باقی رہتا ہے کہ جب اللہ اور اسے رسول کی بات آ جائے تو پھر اس کے بعد اپنے مسلق کو اپنے امام یا مذہب کو ترجیب دی جائے آپ سوچئے اور پھر میں آپ کو یہاں چاہے وہ تقی اسبانی حفیظہ اللہ تعالیٰ ہو چاہے وہ تاریخ مسعود صاحب ہو چاہے وہ علیاز گھممن ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ہو میں ان کو ایک بات کہتا چلو کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسعود احمد کے اندر اس کو کئی اس حدیث کو کئی دفعہ ذکر کیا سن نو حجری کے اندر وہ مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کے وقت کلمہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفدین کر رہے ہیں سردیوں کے وقتے چادر میں ان کے ہاتھ تھے رکوبے جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفدین کرتے تھے باقیدہ امام احمد بن حنبل نے وائلوین حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ذکر کیا اور یہ حدیث ذکر کی ہے کیونکہ یہ متاخرین اسلام میں سے ہیں اب اس کے چند ماہ بعد یا سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا اب اس کے بعد اگر کسی کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی حمت ہے یا کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ کوئی ثابت کر دے کہ اب دیکھیں نو حجری تک رسول اللہ علیہ وسلم کا رفع دیلنا ثابت ہو رہے اب کوئی نو حجری کے بعد یہ ثابت کر دے کہ اللہ کے سامنے اپنی وفات سے پہلے پانچ مہینے چھ مہینے ایک سال جتنے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات کے اندر پھر آپ نے منع کر دیا ہوگی کہ اب رفع دیل نہ کرنا جہاں تک بات کا تعلق رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بات کا تو ابو حمید السعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس صحابہ اکرام کے بارے میں جب جس طب جمع تھے تو کہنا نگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے اللہ کے رسم کی نماز کیسی تھی رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت جو ہے وہ رفع دیل کرتے اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ سارے صحابہ ابو حمید السعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دس صحابہ اکرام جو ہے وہ جمع تھے اور انہوں نے رفع دیل کر کے دکھایا اگر رفع دیل منسوق ہو جاتا یا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیتے تو صحابہ اکرام فرماتے کہ تم نے غلط کیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے کرنے سے منع کیا ہے میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جو بھی ہمت کریں تھوڑی سے ہمت کریں بحث اور مناظرے سے مسئلہ نہیں ہوتا تک آپ یہ ثابت کر دیں کہ اب اللہ کے سوال نے کسی موڑ پر رفع دیل کو منع کر دیا ہو تو انشاءاللہ سب سے پہلے رفع دیل کو ترق کرنے والا میں ہوں گا اپنی جماعت کے اندر یا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور یہ اس بات کو آپ کے ذمہ داری ہے امت کو گمران نہ کریں آپ کے اوپر یہ قرض ہے کہ آپ آخری وقت کے اندر وائل بھی حجر رضی اللہ کے حدیث کے بیان کرنے کے بعد نو حجری کے بعد آپ کوئی بھی ایک حدیث پیش کر دیں جو ٹکسالی صدق کے ساتھ ہو اس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے رفع دیل ترق کر دیا ہو انشاءاللہ میں آپ کا مامنون ہوں گا شکر گزار ہوں گا آپ کا انتظار کرتا ہوں تاریخ مسئل صاحب علیاز گممن صاحب اور جسٹس ریٹر تقی عثمانی صاحب اور اسی طرح ان کے دوسرے جو ہم نواہ ہیں انشاءاللہ میں سب کا منتظیر ہوں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ امت کے اختلاف سے بچانے کی اگر یہ صحیح کریں گے تو انشاءاللہ یہ صحیح جو ہے انداللہ مقبول ہوگی لیکن دلیل کے ساتھ بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ